اسلام علیکم ویلکم ٹو راجپور ڈاکومنٹری دوستو کیا آپ کو پتا ہے الفا ٹاور ہر سال بڑھا کیوں ہو جاتا ہے مدو مکھیاں اسمان میں کتنی انچائیر تک اڑ سکتی ہیں کیا اندھے لوگ بھی ہماری طرح رنگی ان سپنے دیکھتے ہیں اس طرح کے مزے مزے کے افیکٹ کو جاننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہوگا ویڈیو کے انڈ تک تو چلیں بینہ ٹائم ویسٹ کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں افیکٹ نمبر ایک دوستو کیا آپ کو پتا ہے پیرس کو جو ایفل ٹاور ہے وہ گرمیوں میں چھے انچ لنبا ہو جاتا ہے جی ہاں دوستو آپ نے بلکل صحیح سنا چھے انچ تک لنبا مطلب ٹیکنیکل یہ ہیٹ کی وجہ سے ہوتا ہے جب وہ میٹل پر ہیٹ پڑتی ہے تو وہ اکسپینڈ ہو جاتا ہے اس لیے ایفل ٹاور ہر بار گرمیوں میں چھے انچ لنبا ہو جاتا ہے فیکٹ نمبر دو دوستو کیا آپ کو پتا ہے ایک چینٹی کو ہائٹ سے پھینکنے سے کیا ہو سکتا ہے اگر آپ کو پتا ہے تو ویڈیو کو سٹوپ کر کے فٹا فٹ کمنٹ کریں دوستو میں آپ کو بتا دوں ایک چینٹی کو اگر آپ کسی بھی ہائٹ سے مطلب کسی بھی ہائٹ سے اگر آپ اسے دنیا کی سب سے انچی بلڈنگ برج خلیفہ سے بھی پھینکیں گے تب بھی اسے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ چینٹی کا ویڈ بہت زیادہ کام ہوتا ہے اسی لیے انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ایفیکٹ نمبر تین دوستو اگر میں آپ سے پوچھوں مدومکیاں کتنی انچائیتہ کر سکتی ہیں تو شاید آپ کا جواب داس بیس پچاس ہوگا لیکن میں آپ کو بتا دوں ایک ماؤنٹ ایورس سے بھی زیادہ یہ تقریباً انتیس ہزار پانسو فٹ سے بھی زیادہ انچائیتہ کر سکتی ہیں تو اسی لیے بھئی ان کو چھیڑنا نہیں چاہیے ان کو چھیڑنے کے بعد نہ تو بندہ زمین میں چھپ سکتا ہے اور نہ ہی اسمان میں اس کے علاوہ اگر کوئی جگہ ہے تو نیچے دیئے گے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں ایفیکٹ نمبر چار اندے لوگ جو ہوتے ہیں یعنی کہ جو پدیشی طور پر اندے ہوتے ہیں ایک ریسرچ سے ثابت ہوا ہے انہیں بھی رنگین سپنے آتے ہیں مطلب نارمل لوگ جیسے دنیا کو دیکھتے ہیں ویسے ہی اندے لوگ سپنوں میں رنگین دنیا کو دیکھتے ہیں ایکٹ نمبر پانچ دوستوں کے آپ کو پتہ ہے مچھنوں کے کاٹنے کی وجہ سے ہر سال کتنے لوگ مر جاتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں اتنے لوگ جنگ میں نہیں مرتے جتنے ہر سال مچھنوں کے کاٹنے کی وجہ سے مر جاتے ہیں ایکٹ نمبر چھے ماری پوری دنیا میں جتنی بھی سینڈ ہیں یعنی کہ ریت کے چھوٹے چھوٹے پارٹیکل اس سے بھی زیادہ اسمان میں ستاریں موجود ہیں ایکٹ نمبر سات دوستوں کیا آپ کو پتہ ہے دوہزار داست دوہزار چودہ میں جب فیفا ورلڈ کپ ہوا تھا بتایا جاتا ہے کہ اس ورلڈ کپ کو دنیا کی آدھی پاپولیشن نے دیکھا تھا وہ بھی لائیو ہے ایکٹ نمبر آٹ جب آپ ایک قدم چلتے ہیں تب آپ اپنی بوڈی کے دوستوں سے بھی زیادہ مسلد کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں صرف ایک سٹیپ میں دوستوں مسلد کا استعمال دوستوں آپ کو یہ ایفیکٹ کیسا لگا اگر اچھا لگا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں ایفیکٹ نمبر نو دوستوں کیا آپ کو پتہ ہے آپ کے پاؤں میں جو انگوٹھا ہوتا ہے یعنی کہ آپ کے پاؤں کی پہلی انگلی وہ آپ کا چالی پرسنٹ ویٹ اٹھاتی ہے مطلب اتنی چھوٹی سی انگلی آپ کا چالی پرسنٹ وزن اٹھانے میں آپ کی مدد کرتی ہے اور یہ انگلی آپ کی زمین پر پرفیکٹ گریپ بنانے میں کافی مدد کرتی ہے ایفیکٹ نمبر داس دوستوں پینگوین کا ایگ ایسا ہوتا ہے جب بھی آپ اسے بوائل کریں گے تب وہ ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے یہ اس طریقے سے ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کا یوگ بھی کلیرلی نظر آنے لگتا ہے تو دوستوں ان میں سے کون سا ایفیکٹ آپ کو سب سے انٹرسٹنگ لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر انٹرسٹنگ ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے آج کے لیے بس اتنا ہی ٹیک کیر اللہ حافظ